بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھوہ کھانا کیسا ہے کچھوہ دیکھیں ہوں گے آپ اس کی پیٹ پہ جو ہے ایک موٹا سا جو ہے اس کی حفاظت کے لئے ہڈی سی رہتی ہے جب آپ اس کو چھویں گے تو وہ پیٹ کے اندر جو ہے وہ اپنا سر گھسا لے گا یعنی وہ اندر چلا جائے گا صرف اوپر اس کی ہڈی رہے گی موہ وغیر سب اندر گھسا لیتا ہے کچھوہ جسے کہتے ہیں پیر سے چلتا ہے پانی میں رہتا ہے سمندر وغیرہ میں تو اس کچھوے کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے کیا مسئلہ ہے کیونکہ غیر مسلم اکثر و بیستر اس کو شکار کرتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں پھر اس کو گوشت کھاتے ہیں تو یہ ایک اہم مسئلہ یہاں پیش آ سکتا ہے اسی لئے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے اصول جو اس مسئلے کو لے کر ایک اصول ہے جیسا کہ آپ کو ہدایہ میں ملے گا جن مرچار سفر نمبر چار سو چالیس پہ کتاب الزباعی میں اب اصول کیا ہے سمجھئے احناف کے نزدیک صرف اور صرف جو پانی میں رہنے والے پرندے جانور ورنر جو بھی ہیں پانی میں جو بھی رہتے ہیں صرف اور صرف مچھلی حلال ہے مچھلی کا کھانا جائز ہے مچھلی کے علاوہ کسی ہی کا کھانا جائز نہیں ہے اب سمجھئے یہ جو کچھوہ ہے یہ بھی پانی میں رہتا ہے اور کچھوہ یہ تھوڑی نہ مچھلی ہے پانی کے رہنے والوں میں سے صرف اور صرف مچھلی حلال اور کچھوہ کسی کے نزدیک مچھلی نہیں ہے کسی عیمہ کے نزدیک کسی فقہہ کے نزدیک کچھوہ مچھلی نہیں ہے لہٰذا بات صاف ہے کچھوے کا کھانا حرام ہے جائز نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں موسیقی